ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکرِ خدا دور ہو میری زمان اور دل سے بھی شکوا گلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے ستائیں بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آج ہیں یہاں پر سیالکوٹ شہر عباس پھائی کے گھر بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو بظاہر کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں یا تو انبارن معذوری ہوتی ہے یعنی پیدائشی طور پہ یا بعد میں کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے اور کوئی ایسی چینج ان کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ وہ کوئی خاص کام نہیں کر پاتے کوئی سن نہیں پاتا کوئی دیکھ نہیں سکتا کوئی بیچارہ بولنے سے معذور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسے افراد پھر دل ہار بیٹھتے ہیں اور مزید آگے زندگی میں کوئی پروڈکٹف کام نہیں کر پاتے لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں کہ اس معذوری کے ساتھ ایسے لوگوں نے اس طرح کام کر کے دکھایا ایسی اچیومنٹس کی اپنے پورے پورے خاندان کے بار کو اٹھایا اخراجات کی ترقیب بنائی بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو ان کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ان کو دیکھ دیکھ کر جذبہ حاصل کرنے لگے تو یہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ عباس بھائی کی بھی کچھ ایسی ہی سٹوری ہے کچھ ایسی ہی داستان ہے آئیے عباس بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کون ہیں کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا اور فی الوقت یہ کیا کام کر رہے ہیں جی عباس بھائی کیا نام ہے آپ کا پورا نام بتائیے حافظ محمد عباس اتاری ماشاءاللہ حافظ صاحب کس شہر کے رہنے والے ہیں سیالکوٹ زیاکوٹ کے تھوڑا بتائیں گے اپنے بارے میں آپ یہ الحمدللہ میں زیاکوٹ کا رہنے والا ہوں اور مصروفیت تو میری یہ ہے کہ میں صبح مدریسے میں پڑھاتا ہوں اور اس کے بعد میری مصروفیت یہ ہے کہ میں شاپ رکھ ہوا ہے دکان کپڑے کی شاپ انسٹیچ کپڑے کی تو الحمدللہ پھر پورا ٹائم میں وہ کام کرتا ہوں تو اس کے علاوہ پھر در میں ٹائم وغیرہ اس کے بعد پھر وہ مصروفیت جو جدول کی وغیرہ کی الحمدللہ ساتھ میں دینی کام کی مصروفیت یعنی آپ مدرس بھی ہیں ایک جگہ پہ جوب بھی کرتے ہیں اپنا کام بھی کرتے ہیں بزنس بھی کرتے ہیں اور تھرڈ آپ دعوت اسلامی کے مدنی کام بھی کرتے ہیں حمدللہ حفظ آپ نے کب کیا کس سال کیا حفظ میں نے تقریباً دو ہزار سترہ کو کیا دو ہزار سترہ میں کیا الحمدللہ تو یہ آپ چل نہیں پاتے کیا آپ کو پرابلم ہے جی میں آٹھ ماہ کا تھا جب مجھے فیور ہوا تھا ٹائفیٹ تو پھر اس کے بعد انجیکشن وغیرہ لگ گیا تو پھر پولیو کا نقص ہو گیا تو اس کے بعد پھر کافی زیادہ علاج وغیرے کو کروایا گروالوں نے پر اللہ کی مرضی تھی آٹھ ماہ کی عمر میں آپ ٹانگوں سے معذور ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کوئی تعلیم بھی شروع کی جس طرح نارمل سکولنگ وغیرہ میں ایٹھ نائن ٹین جی جی الحمدللہ میں نے ٹین میٹرک کی ہوئی ہے الحمدللہ میرے والد صاحب مجھے پہلے میں حفظ پہلے میں پرہائی کرتا ہوں سٹڈیز وغیرہ کرتا ہوں سکول وغیرہ میں تو والد صاحب لے کے کندوں پہ اٹھا کے لے لے کے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ در چھوڑ کر آنا لے کر بھی آنا تو بڑی سٹڈیز کی ہے والد صاحب نے آج میں جو بھی ہوں اپنے والدین کی بدولت ہوں ماشاءاللہ والد صاحب حیات ہے آپ کے الحمدللہ ماشاءاللہ منزیر چلال کے ناظرین واقعی والدین ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں آپ نے دیکھا کہ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک والد اپنے کندوں پر اٹھا کے لے جا رہا ہے صرف یہی خواہش ہے کہ میرا بچہ کچھ پڑھ جائے چلیں ایک معاملہ ایسا ہوا کہ پولیوں کے بعد چلنے سے معذوری ہوئی لیکن واقعی باقی جسم سے سلامت ہے اور والد صاحب نے کتنا اچھا ایک دسین لیا کہ بچے کو نہ صرف پڑھایا بلکہ حفظ قرآن بھی کیا تو آپ کچھ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں کیونکہ آپ ہماری میڈیکل مجلس سے تعلق رکھتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ بہت سارے ایسے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں آپ کبھی کبھی جب پکچر بھیج دیں تو سچی باتیں میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا تو آپ بھی بہت سارے مریضوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن کو صحت ملی رہی ہے ٹھیک ہے دنیاوی مال نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے واقعی میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو صحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اس صحت کے ملنے کے باوجود بھی اگر ناشکری ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے ہمارے لئے ایک لمائے فکری ہے اب یقین جانے عبدالعبی بھائی میں نے آپ سے پچھلی دنوں میں ذکر کیا تھا ایک ہمارے مریض ہیں دونوں پیروں سے معذور ہیں اور معذور بھی ایسے ہیں کہ ان کے دونوں پیر ختم ہو چکے ہیں وہ اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے انتہائی غریب ہیں اور غالباً ان کے عمر بیس سال ہوگی لیکن جب میں ان کے پاس سے جب گھر آیا تو یقین جانے مجھے مطلب ہے کہ کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا میری کیفیت عجیب تھی بدلیوی تھی اور ان کے جذبات دیکھ کر میرے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے آپ جیدہ تھے ان کی والدہ کے ساتھ وہ رہتے ہیں ایک جگہ پڑے رہتے ہیں چپل جو ہم پہتے ہیں ان کو پر شول ہوتے ہیں وہ شول پر بیٹس لگاتے ہیں دو شول پر بیٹ لگانے کہ انہیں پاکستانی دو روپے ملتے ہیں کام بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں پڑے پڑے ان کی یہ حالتیں کو صرف چادر ہی ہوڑ سکتے ہیں ان کے پیر اتنے مڑے ہوئے اور ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ان کی والدہ کے دنخواہ سات ہزار روپے ہیں جس میں سے تین ہزار ان کے گھر کا کرایا ہے اور وہ گھر کے ایک کمرے میں رہتے ہیں اب یقین جانیے ہم ملتب اس وقت ہماری کیفیت بہت عجیب تھی ایک شخص جس کی ماہ سات ہزار کمہ رہی ہے تین ہزار کرایاں میں جا رہے ہیں چار ہزار میں اس کے دبا بھی کرنی ہے اس کا کھانا بھی کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے اور جب ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیسے اپنے آپ کو فیل کرتے ہو تو اتنا باہمت تھا اور اتنا پورعظم تھا اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے بہت امید ہے کہ میں انشاءاللہ صحیح ہو جاؤں گا ایک ناشکری کا لفظ ان شرم نے نہیں سنا اور ماشاءاللہ ان کا جذبہ دیکھ کر ہمارے جذبے میں بھی بڑا یعنی یہ ان لوگوں کے لئے سبق ہے نا کہ جن کو اللہ نے صحت دی ہے تو کبھی مال تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کبھی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ ناشکری والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بلکل اور مریض تو ایسے سے پائے ہیں مطلب ہے آپ دیکھیں ایک ہمارا مریض ہے سوروتک آئرثریٹس اس کو بیماری ہے جس کے اندر پورے جسم کی خال اترنا شروع ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے اس کا علاج بھی کروایا اور دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ درخ کے تنے کی طرح اکڑ جاتا ہے اب اس شخص کا علاج کرنے کے بعد اس کی یہ پوزیشن ہے اس اسلامی بھائی کی کہ چند اگلیاں اس کی ہل سکتی ہے کچھ پیر اس کی حرکت کرتے ہیں تھوڑی سے آپ کہیں نا گردن یوں حرکت کرتی ہے لیکن اس کو جب بھی کہیں تو وہ کہتا ہے بس میں مسئلہ پر بیٹھا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کا ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس حال پر مجھے رکھا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ مدیشل کے ناظرین یقین کریں کہ اتنی کہانیاں اس معاشرے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں عبرت کی نگاہ سے اللہ پاک نے جن کو صحت دی ہے آزا سلامت دی ہے ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ ہم تو ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے آزا سلامت رہیں گی وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر غور کیجئے کہ جو صحت مند ہیں مالدار ہیں اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے نواز ہے انہیں تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا آپ نے حفظ پھر میٹر کے بعد کیا جی ماشاءاللہ اور میٹر کے بعد حفظ کرنے کے بعد اب آپ کہاں پڑھاتے ہیں اب میں اپنے قریب ہی مسجد ہمارے تو ادھر مدریسہ ہے ادھر ہی میں پرہات ہوں گھر کے پاس ہی بچوں کو حفظ کی تعلیم دیتے ہیں جی جی الحمدللہ حفظ کی تعلیم آپ کی مطلب شادی بھی ہوئی ہے نہیں ابھی انمیلڈ اچھا اللہ تعالیٰ ہر طرح سے برکت دے اور آپ کو سلامت رکھے دکان آپ کی جو ہے وہ جس طرح سے ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ سلائی کڑائی کا ہی سیٹ اپ کالی میں لگ رہا ہے جی جی کو لے کر ریٹیل میں بیشتے ہیں جی جی بالکل تو دعوت اسلامی کے محول سے کب سے وابستہ ہیں کتنا عرصہ ہو گیا الحمدللہ تقریباً آٹھ سال ہو گیا کمو بیش آٹھ سال جی جی کیا ذمہ داری آپ صاحب آپ کی میری دعوت اسلام تنظیمی ذمہ داری جو ہے وہ مدنی کافلہ مدنی کافلہ علاقہ ہی ستا ہے حمدللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی تنظیمی ترقیب وہ مساجد کے حوالے سے ہوتی ہے ایک مسجد ایک زیلی حلقہ پانچ مساجد پانچ زیلی حلقے حلقہ اور سترہ تین یا چار حلقے مل کے علاقہ تو اس طرح سے یوں ترقیب بنی کہ پچیس تیس مساجد پر جو علاقہ ہے اس علاقے پر مدنی کافلہ یہ ایک اہم ترین مدنی کام ہے دعوت اسلامی کا تین تین دن کے بارہ بارہ دن کے ایک ماہ کے بارہ ماہ کے مدنی کافلے سفر کرتے ہیں رائے خدا عزو جل میں تو ہمارے حافظ صاحب لوگوں کو تیار کرتے ہیں عاشقان رسول تک اس مدنی کافلے کی دعوت پہنچاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی رحمہ سفر کر جاتے ہیں الحمدللہ ایک بہت ورسی ٹیریٹری ہوتی ہے یہ پچیس تیس مساجد اور ان کے ارد و گرد جتنے بھی عبادی لگتی ہے وہ سب اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہے تو آپ سب کچھ بتائیں گے آپ کس طرح جدول چلاتے ہیں آپ جب اپنا ٹائم ٹیبل چلاتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے نیکی دعوت دینے کے لیے تو انداز کیا ہوتا ہے آپ کا جب میں جدول پہ جاتا ہوں تو الحمدللہ مجھے اسلام بھائی جو ہمارے ہیں وہ میرے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں وہ مجھے بیان ہے یا نیکی کی دعوت دینے جانا ہے کہیں پہ تو الحمدللہ پھر وہ ہم اسلام بھائیوں کے ساتھ ہی موٹسیکل پہ بیٹھ کے ہم پھر نگر نگر کریا کریا جاتے ہیں الحمدللہ تو پھر ادھر چونگ درس نیکی کی دعوت پھر اس کے بعد مدنی کافلوں میں میں بھی سفر الحمدللہ آپ خون بھی مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں جی الحمدللہ ہر ماہ الحمدللہ تین دن کتی بڑی ترغیب کی بات ہے مدنی چل کے ناظرین آج ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو بہت سی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں کوئی پڑھائی کی بات کرتا ہے کوئی جوب کی بات کرتا ہے اور کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جی پھر چلے جائیں گے پھر کس نے دیکھی ہے کتنا ہی ہمارے لیے ایک ترغیب کا یہ سما ہے کہ دیکھئے باقی سب کچھ ہے یا نہیں ہے ٹائم ہے یا نہیں ہے ایک ایسے سلائم بھائی جن کی ٹانگوں میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتے لیکن اس مسئلے کو انہوں نے آڑ اور بہانہ نہیں بنایا ہر ماہ ریگولر تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ترغیب ہوتی ہے یاد رکھئے جب آپ کسی کو جو بات کہنے جا رہے ہیں جب آپ آپ اس بات پر خود عمل کرتے ہوں گے تو یقین کریں آپ کے کہنے کا اثر ہی کچھ اور ہوگا اور یقیناً جو بھی ہمارے حافظ صاحب باقی مدنی کافلے کی دعوت کو سنتا ہوگا وہ کیا سوچتا ہوگا کہ حضرت خود تشریف لے جاتے اس حالت میں تو میں کیوں نہ جاؤں تو حافظ صاحب آپ مطلب ابھی جس طرح سے آپ جہاں پر پڑھاتے ہیں قرآن مجید حفظ کرواتے ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں خود ہی یہ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے یہ تقریباً کمو بیش چھ سات آٹھ سال سے سال سے الحمدللہ کمو بیش چل رہا ہے تو آپ کی جو جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ آپ کو لے کے جانے والے اسلام بھی بھی ہیں جو آپ کو لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ نیکی گداوت میں ساتھ دیتے ہیں آپ کا تو دکان پر بھی اسسٹنٹس آپ نے رکھی میں جو آپ کو اسسٹ کرتے ہیں سامان لے کر آنا پہنچانا وغیرہ جی نہیں میرے پاس خود کسٹمر آتے ہیں جو اس کا سامان وغیرہ لانا ہوتا ہے وہ میرے والد صاحب خود جاتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں کسٹمرز وغیرہ خود ہی وہ شاپ پہ آ جاتے ہیں یہ بھی ایک ہماری یوں سمجھئے کہ انسانوں کے اندر یہ بہت بڑی کوالیٹی ہے کہ ہم ریلیشنشپس کی صورت میں رہتے ہیں یعنی ایک انسان دوسرے پہ انحصار کرتا ہے مثال کے طور پر میں بھی ابباس بھیگے گھر آیا یہ پروگرام کرنے کے لیے میں جس گاڑی میں بیٹھ کے آیا مجھے نہیں پتا گاڑی کس نے بنائی ہے اور یہاں پر آیا یہاں پر آکے بیٹھا پھر جس بس پہ انسان سفر کرتا ہے اور اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے پہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں انسانی سوسائیٹی ایک دوسرے سے انٹر لنک ہوتی ہے اور یہ انٹر لنک فینومنا ہی انسان کی ڈیولپمنٹ میں کام آتا ہے جانور ایسا نہیں کرتے اگر کسی جگہ پہ ایک ہزار دو ہزار جانور رہ رہے ہیں ان کے درمیان کو ایسا لنک تو نہیں ہوگا کوئی رابطہ نہیں ہوگا لیکن انسان دوسرے انسان کا ساتھ دیتا ہے کوئی کپڑا پیدا کر رہا ہے کپڑا بنا رہا ہے تو کوئی دوسرا کپڑا پہن رہا ہے کسی طرح کوئی فیول نکال رہا ہے تو کوئی دوسرا فیول استعمال کر رہا ہے تو ہمارے عباس بھائی کی اس معذوری کو یہ ماس کیا ماشاءاللہ سب سے پہلے ان کے والد محترم نے والد محترم نے ان کا ساتھ دیا آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ چھوپتے والد محترم کی وجہ سے ہوں مدنی کاموں میں اس لائے بھی ان کو لے جاتے ہیں تو یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہمیں ملا کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن رکھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں یاد رکھئے سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کیرنگ ایٹیچوٹ یعنی کسی دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا پیار محبت کا جو رویہ ہے یہ رویہ بہت سی چیزوں کو بدل دیتا ہے انسان کو ٹینشن سے انجائیٹی سے ڈپریشن سے نجات دیتا ہے اور پھر ماشاءاللہ یقینا یہ اسلامی بھائیوں کی ڈھارس ہوگی جو انہوں نے آپ کو دی اور جس طریقے سے وہ آپ سے برطاہ کرتے ہوں گے کہ آپ کا ہنستہ برطاہ ہوگا اس حوالے سے کچھ اشارت فرمائیں گے الحمدللہ میں نے جہاں بھی کافلے میں یا جہاں بھی جدول پہ جانا ہو تو اس میں یہ ہے کہ اسلام بھائی جو میرے علاقے کے ہیں جو میرے ذمہ داران ہیں جن کے جو میرے مطاحت ہیں یا جو میرے ساتھ ہیں تو وہ الحمدللہ میرے ساتھ کو اپریٹ کرتے ہیں مجھے گھر سے آکے ریسیو کرتے ہیں بائیک وغیرہ پہ لے کے جاتے ہیں تو پھر ان سے جدول تیہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جانا ہے تو فلاں مسجد میں جانا ہے فلاں علاقہ ہے اب اس میں جانا ہے پھر اس میں جانا ہے ہم نے جدول منجمنٹ کی ہوتے ہیں تو پھر وہ مجھے ادھر گھر سے آکے لے جاتے ہیں اور دو اسلام بھائی ہوتے ہیں مجھے اٹھاتے ہیں اپنے ساتھ پھر مسجد میں لے کے جاتے ہیں جس میں جہاں بھی میں جانا ہو تو الحمدللہ پھر اس طرح میں سنسلہ کر چل رہا ہے اور یہ یہ ہے کہ جب اللہ کے کاموں میں بندہ لگ جاتا ہے دین کے کاموں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پھر ساتھ بنائی دیتی ہے انسان بے شک ایسا ہی ہے جو اللہ کے کاموں میں لگتا ہے اسے یقینت مدد بہت زیادہ ملتی ہے اور اس کو نظر آتا ہے تو حافظ صاحب یہ جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا زہری بات اس وقت تو آپ کے ایسی عمر نہیں تھی کہ ہوش ہو اب آپ کو کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا یا وہ ہوتا یا آپ نے ذہن بنا لیا اپنا صبر کا کیا آپ کا روئی ہے اس حوالے سے اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ باقی مرضی ہے اور اس میں صبر شکر کرنا چاہئے اور یہ ہے کہ دنیا میں ہم سے نیچے بھی ہیں لوگ ہم تو الحمدللہ ہم تو بول بھی سکتے ہیں میں آپ سے بات بھی کر سکتا ہوں میں دیکھ بھی سکتا ہوں میں سن بھی سکتا ہوں تو میرے سے صرف ٹانگیں معذور ہیں کئیوں کی تو آنکھیں نہیں ہیں کچھ لوگوں کی تو کان نہیں ہیں کان سمات نہیں ہے سن نہیں سکتے کچھ بول نہیں سکتے تو کچھ تو بیچارے چار پائی پہ ہی رہتے ہیں میں ایسے ہی سلام بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو گھروں میں ہی پڑے رہتے ہیں جو بیچارے نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں ایون کہ ان کو کھانا بھی گھر والے ہی کھلاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اگر ہم ایسے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بات حافظ صاحب نے ارشاد فرمائی ایسنس اس کا کیا ہے کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو واقعی یہ سارے معاملات جو انہوں نے بتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور بہرحال وہ جو لوگ اس حالت میں ہیں ان کے لئے بھی کوئی نہ کوئی صبر و شکر کا موقع تو ہے کم از کم اور نہیں تو ایمان کی دولت ہمیں ملی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں اور اس سے بڑا کیا کراؤن اور اس سے بڑا کیا انام ہوگا جو بروز قیامت ہمیں ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت قبرہ ہے جو ایمان لائے نیک عمال کرتے رہے دلہ شبہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے حافظ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پرسنیلٹی آئیڈیل ہوتی ہے ہر کوئی کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور ویسے کوئی کسی کو پسند ہوتا ہے تو آپ دعوت اسلامی کے محول میں آٹھ سال سے ہیں کم ہو بیشتا ماشاءاللہ تو کون سے اسلامی بھی ایسے ہیں ہمارے سینئر ہمارے بڑے جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا آپ ان سے ملتے وغیرہ رہے اور جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ارشاد فرمائیے جی جی میں الحمدللہ پیر صاحب تو ان کی تو کیا ہی بات ہے کراچی گئے آپ الحمدللہ میں بارہ روزہ مدنی کافل میں بارہ دن کے لئے الحمدللہ تو یہ ہے کہ میرے علاقے نگران اور ڈویزن نگران ان کے الحمدللہ بری کاوش ہے اس میں کہ وہ رابطہ کرتے ہیں اور بلاتے بھی ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ عباس بھائی آئے نہیں اگر کہیں جاؤں تو وہ الحمدللہ بہت زیادہ کارپلیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ اور مجھے اٹھانے کے لئے ادھر بلانے کے لئے ہمارے ڈویزن نگران صاحب ماشاءاللہ اور زمارہ ران دیکھتے ہیں کہ عباس بھائی آئے ہیں ان کو لے کے جانے کے لئے دو اسلامی بھائیوں کی ضرورت پھر ان کی بھائی کا وہ پھر ہمارے الحمدللہ ڈویزن نگران صاحب خود ہی یہ ساری ترکیب کرتے ہیں تو آپ کو یہ علم ہے کہ دعوت اسلامی کے عراقین شورا کی تعداد کتنی ہے عراقین نہیں اچھا آپ کا جو یہ ریجن ہے اس کے رکنے شورا کون ہے آجی عزار صاحب آجی عزار صاحب ماشاءاللہ آجی عزار صاحب سے ملاقات رہتی ہے آپ کی الحمدللہ ماشاءاللہ مدنی مشوروں میں آپ جاتے ہیں الحمدللہ اور کون آپ کو پوری شورا میں یا دعوت سامی کے جو ہمارے بڑے سنائی میں یہ ماشاءاللہ مرکزی مجلسے شورا میں کون آئیڈلائزر رکھتا ہے جن کو آپ چینل پہ دیکھتے ہوں یا آپ ایسے ان سے ملنا چاہتے ہوں ماشاءاللہ نگران شورا کے بھی تو کیا ہی بات نگران شورا سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کے بھی تک نہیں اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہے آپ کو نصیب فرمائے آمین اور اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ اور سب مدینہ مدینہ ماشاءاللہ یہ باپا کہی رہے ہیں جو چمک رہے ہیں جن سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں حاجی عبدالحبیب صاحب کا کوئی پروگرام جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہوں وہ بتائیں زینی عزمائش ہے وہ تو مدینہ 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 ویسے تو ان کے سب بھی کمال کے ہیں جو زینی عزمائش ہے اس کی تو کیا ہی بات وہ بہت پیارا سنسلہ زینی عزمائش ہے کتنے سیزن ہو چکے ہیں تقریباً کم و بیش یہ گیار ماہ سیزن گیار ماہ ختم ہوا اب بار ماہ آئے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب صاحب کا حافظ صاحب ایک پروگرام ہے جو کہ میں جب بھی جدل پہ جاتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں مجھے اس پروگرام کے حوالے سے بڑی اچھی فیڈبیک ملتی ہے وہ پروگرام تھا جس میں آپ مختلف جگہوں پہ گئے اور اس جگہ پہ جا کے ایسی جو مقدس مقامات ہوتے ہیں اس کا نام یاد ہے آپ کو اس پروگرام کا مقامات مقدسہ ماشاءاللہ اس کے اپیسوٹ دیکھیں آپ نے الحمدللہ آپ کا کیا دل کرتا اس کیا پہ سوچتے میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی حاجی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے لوگ ہوگی حاجی صاحب کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ آپ ہمیں بھی لے جائیں اور ہم بھی کاش ان مواقعوں پہ آپ کے ساتھ ہوتے کبھی غزبہ خندق والا نظر آ رہا ہوتا ہے کبھی ام معبد کا جو جگہ تھی وہ آ رہا ہوتا ہے کبھی اس کے بعد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی یادگار ہے کبھی غار حرا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اس جگہ پر اور حاجی عبدالعبیب صاحب کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کیا آپ واقعی ہمارے رکنے شورا ہیں آپ کو پتا حاجی عبدالعبیب صاحب کا ایک اور مطلب ذمہ داری ہے آج کل ذمہ داری کا علم ہے آپ کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں حاجی عبدالعبیب صاحب کو الحمدللہ ترجمان دعوت اسلامی کا بھی ایک ذمہ داری آپ کے پاس ہے یعنی دعوت اسلامی کی اوفیشل سٹیٹمنٹس وغیرہ جو بھی ہوں گی وہ قبلہ حاجی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچیں گی الحمدللہ اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے اوفیشل جو بھی کام ہو کبھی بھی سوشل میڈیا کی جو ایک میسیو رش ہے آج کل معلومات کا ایک اتنا بڑا فلو ہے کہ انسان یوں لگتا ہے بہتہ ہی چلا جا رہا ہے اس میں دعوت اسلامی کے حوالے سے جو بھی بات آپ تک پہنچے آپ یہ پہلے چیک کر لیں کہ وہ بات آپ تک کس ذریعے سے پہنچی دعوت اسلامی کا اوفیشل فیس بک پیج ہے اسی طریقے سے اور بھی اوفیشل پیجز ہیں مولانا الیاس قادری حاجی عمران اتاری جانشین امیر علیہ السنت کا پیج ہے اسی طرح حاجی عبدالعبیب صاحب کا بھی اوفیشل پیج موجود ہے اسی طرح ہمارے پاس اور بھی ایسے ذرائع ہیں مدنی چینل کے اوپر اعلان ہو جاتا ہے اور اعلان ہونے کے بعد اب آپ اس کو اوثینٹک سٹیٹمنٹ سمجھے گا تو قبلہ حاجی عبدالعبیب اتاری صاحب یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ ترجمان دعوت اسلامی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے حافظ عباس صاحب کی ابھی تک نگرانے شورا سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تو حاجی عبدالعبیب صاحب سے تو ہوئی ہوگی حاجی عبدالعبیب بھائی سے نہیں ہوئی ان سے بھی نہیں ہوئی اچھا ماشاءاللہ زیارت کی ہے کافی مرتبہ ماشاءاللہ حاجی عبدالعبیب صاحب سے آپ یقیناً ملنا بھی چاہتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں حافظ صاحب یقین کریں اللہ کے نیک بندوں کی تو ایسی شان ہے میرا اپنا ایک ہے آپ اس میں ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ہی بڑی بات ہوتی ہے نیک تو یہ ہے کہ ان کے ملفوظات انسان سنیں ان کی صحبت حاصل کریں ایک یہ ہے کہ صرف وہ ہمارے پاس یا ہم ان کے پاس ہی بیٹے ہوں بلکہ یہی ہے کہ وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیں یا وہ کوئی بھی قلبات ادا کریں اور کچھ بھی پڑھ کے دم کر دیں تو حاجی عبدالعبیب ماشاءاللہ جیسے نے فرمایا کہ میرا لسنت کے ہیرے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی موقع بن پائے گا زندگی میں ہمارا بھی یہی تھا کبھی جب ہم مندری محلو میں نینے آئے تھے کہ کیا کبھی کوئی موقع ایسا بن پائے گا کہ نگران شورا سے ملاقات ہو جائے یا کسی ہمارے جانشی نتار سے ملاقات ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کبھی آپ زندگی میں ایسا موقع پائیں گے کہ ملاقات ہو جائے کوئی ایسا سوچ ہے آپ کی اللہ کرم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بھرکی کوئی بھرکی نہیں اللہ کرم کر سکتا ہے آپ کے دل پر تڑپ ہے اس بات کی الحمدللہ اللہ تعالی برکت دے اور ہر طرح سے اس تڑپ کو برقرار رکھے ماشاءاللہ یہ تو میرے لسنت کا سبق ہے مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہم آ رہے تھے سیالکورٹ میں امام علی حق نام ہے جی امام علی حق رحمت اللہ تعالی ان کا مزار شریف دکھایا گیا ہمیں کہ جی ماشاءاللہ یہ ہیں پھر ان کے کزن ہے جو اوپر پہاڑ کے اوپر ہے جو ان کا مزار شریف تو دیکھئے ان کے مزارات پہ جا کے کتنا سکون ملتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ جائیں خاص طور پہ جب ارس کے دنوں میں جائیں اور تو یہ تو اللہ کے وہ نیک بندے جو بھی حیات ہیں الحمدللہ طلعہ کو زندگیاں دے ان کے صدقے کتنا دین کا کام ہو رہا ہے ان کے صحبت مجسر آ جائے تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے اچھا اگر میں حفظ صاحب کوشش کروں کہ آجی عبدالعبیب سے فون پہ آپ کی بات کرواؤں کیا خیال ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت سعادت بندی ہے ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں ہے اگر آجی عبدالعبیب صاحب کی کال مل جاتی ہے تو آپ کی فون پہ بات کرواتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا بات کریں گے سب سے پہلے مجھے بتائیں تو صحیح سب سے پہلے کیا بات کریں گے چلیں یہ بتائیں سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ حاجی صاحب سے پہلے اسلام لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد حاجی صاحب سے انشاءاللہ پوچھیں گے کہ مدینہ کب جا رہا ہے آپ نے حاجی صاحب کو میری ریکویسٹ اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دینی ہے دعوت دینے میں کیا حرج ہے اس کے بعد مدینہ شریف کی بات کیجے گا یا سب سے پہلے مدینہ شریف کی بات کر لی جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ رکنے شورا کی آمد مرحبہ آپ کی آواز کی آمد مرحبہ حضور میں حافظ عباس صاحب کے گھر میں ہوں ادھر کہاں پر تو یہاں پہ ایک پرگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اچھا کون سے شہر میں آپ حضور میں اس کے سیالکورٹ میں ہوں سیالکورٹ میں ماشاءاللہ کچھ کام کے سسنے میں محاضر ہوئے تھے اچھا ایک پرگرام ہے اس کی ریکارڈنگ کے لیے حافظ عباس صاحب جو ہیں وہ ٹانگو سے معذور ہیں بچپن سے نپولیو کی وجہ سے اچھا تو ماشاءاللہ آپ کے پرگرامز بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ابھی جب میں نے ان کو بتایا کہ آئیس صاحب سے کر فون پر آپ کی بات ہو تو انہوں نے ڈیمانڈز کی ویک نسٹ رکھی کہ میں یہی حساب سے ارز کروں گا اچھا تو اگر آپ فرمایے تو میں ان کو فون دوں آپ کرم فرما دیں بات کرائیں تو آپ سے ملنے کی بہت تمنہ بھی ہے میں بات کراتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ عباس صاحب کیسے ہیں الحمدللہ کیا ہے عبدالحبی بھائی بات کر رہے ہیں جی جی عبدالحبی بتا رہی ہے اس کر رہا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے بہا جیسے یعنی آپ خواب میں بات نہیں کر رہے ہیں آپ حقیقت میں بات کر رہے ہیں جی اچھا تو کیا کرتے ہیں آپ حافظ صاحب ہائی صاحب میں یہی ارز کروں گا آپ کی بارگاہ میں کہ آپ ہمارے گریب آنے میں اگر تشریف لے آئیں تو مدینہ مدینہ اچھا تو کہاں رہتے ہیں آپ جی ہم ادھر یہی معاملی حق کی نگری میں رہتے ہیں یہ بجری مہدہ میں اچھا سیالکوٹ کے کسی محلے میں رہتے ہیں جی جی ہائی صاحب اچھا تو گھر آؤں گا تو پھر کیا کریں گے پھر ہم آپ کے لئے مدینہ کی دعا کریں گے اور آپ سے کروائیں گے بھی اچھا چلیں چائے بھائیں گے کی نہیں الحمدللہ اچھا چائے بھی پلائیں گے ویسے کرتے کیا ہیں مصروفیات کیا ہیں جی مصروفیات میری میں حفظ کرواتا ہوں بچوں کو اس کے بعد میری کلوت شاپ ہیں گھر میں کلوت شاپ بھی بنا ہوئی ہے ماشاءاللہ جی دعوت اسلامی کے مدنی محل میں کب سے عام الحمدللہ میں تقریباً سات آٹھ سال سے کون بیش اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کتنے بھائی بین ہیں آپ لوگ الحمدللہ ہم حی صاحب چار بھائی ہیں اور ایک بین ہیں ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ والی صاحب کیا کرتے ہیں والی صاحب پراپٹیس ڈیلر ہیں تو عمر عمر کتنی ہے آپ کی میری عمر حی صاحب الحمدللہ انتیس سال اچھا ماشاءاللہ انتیس سال ہے چلیں ناک شریف آتی کوئی آپ کو جی آئی صاحب آپ تشریف لے آئیں جیسے آپ کا حکم ہوگا لب بھائی فون پہ بھی تو سنا دونا چلو پہلے سنو تو اسی کیسی ناک پڑھتے ہو اللہ غلی ٹھیک ہے جی آئی صاحب سنا دیتے ہیں آپ انشاءاللہ چند شیئر پڑھنے کے ساتھ سنا دیتے ہیں سنا دیتے ہیں سنا دیتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستان ہی دیکھ کر اپرے رحمت برستان ہی دیکھ کر اپرے رحمت بدوں پر بھی برستان ہی دیکھ کر اپرے رحمت برستان ہی دیکھ کر اپرے رحمت برستان ہی دیکھ کر من ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے دل سے بھی شکوا گلا یہ تکہ آپ نے بلایا تو ہم آگئے نا ماشاءاللہ یہ ہمت کیسے میں دی بندہ چھوٹی عمر میں جب اس کے پیر ہی نہ ہو جب وہ کھڑا ہی نہ ہو سکے تو بندہ کہتا ہے میں تو پیچھے رہ گیا تو یہ سب چیزیں کس نے ابو نے یہ دی ہمت کیسے ہوا یہ ہے کچھ گھر والوں کا بھی ساتھ رہا اس معاملے میں ابو نے بہت کمپنی دی چھوٹا تھا تو ابو نے مجھے کسی چیز کی کمینی آنے دی ماشاءاللہ ابو مجھے ڈریسنگ ایسے کراتے کہ تم نارمل ہو ابو نے میرا ذین یہ بنایا ہوا تھا کہ تم نے کبھی بھی نہیں یہ سوچنا کہ تم اب نارمل ہو یا معذور ہو تنظیمی ذمہ دار یہ بھی آپ کی کیا ہے ابھی تنظیمی ذمہ دار میرے پاس کافلہ ذمہ دار علاقہ ستا تو کافلہ کیسے فون پر چلاتے ہیں نہیں جاکل روز خان لے کر جاتے ہیں پہلے ایتے مدر سے پہ لے کر جاتے ہیں پڑھاتے ہیں بھی آپ بچوں کا آجی ماشاءاللہ اچھا صبح اب ان کو مدر سے چھوڑنے جاتے ہیں آج آٹھ میں جاتے ہیں تو ایک بجے آتے ہیں تو ایک بجے لے کر کون آتا ہے میں لے کر آتا ہوں چھو واپس لینے بھی جاتے ہیں یہ تو یہ کتنا دورے جواب اٹھا کے جاتے ہیں ساتھ ہی ہے کتری بڑھا آدھا کلومیٹر کی الحمدللہ مدنی اتعاد بھی جھو رہے ہیں مدنی چننل کے لیے جی الحمدلہ اللہ 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 کیا بات یہ سب کرنے کے ساتھ اپنا روزگار بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کیا بات ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا شکر خدا دور ہو میری زبا اور دل سے بھی شکوا گلا